ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 78 اموات ہوئی ہیں آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد 4473 تک جا پہنچی ہے 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4349 کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں 24 گھنٹے کے دوران 22128 سا کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان سی او سی کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں 1327638 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 78 اموات ملک بھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد 4473 ہو گئے ان سی او سی کے حالیہ ریپورٹ کی مطابق 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4339 کیسز ریپورٹ ہوئے 24 گھنٹے کے دوران 22128 نئے کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک بھر میں 13,27638 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 2,17,809 ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے متاثر 1,4,694 مریض اب تک سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا سے متاثر 2,723 افراد کی حالت اب بھی تشویش راکھ ہے صوبوں کے اگر بات کریں تو پنجاب میں 37,740 سندھ میں 86,795 کیسز خیبر پختون خواب میں 26,938 بلوچستان میں 10,608 کیسز سابنے ہیں اسلام بات چلیں تو وہاں پہ 13,82 گلگت بلتستان میں 1,511 کیسز ازاد کشویر میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,135 ہو گئی جی آپ کو بتا رہے ہیں ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 78 اموات ہوئی ہیں NCOC کی جانب سے یہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد 4,473 تک جا پہنچی ہے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 4,349 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں 13,27,638 کرونا ٹیسٹ اب تک کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے چلیں کرونا سے متاثر 2723 افراد کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 77,740 صد میں 86,795 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,21,896 تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 78 افراد جا بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی کل تعداد 4,551 تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,087 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 78,956 سن میں 89,225 خیبر پختونخواہ کے بات کریں تو وہاں پہ 27,170 بلوچستان میں 10,668 گلگت بلسستان چلیں تو وہاں پہ 1,524 اسلامباد میں 13,195 جبکہ ازاد کشمیر میں 1,160 کیسز ریپورٹ ہوئے جی آپ کو بتا دے چلیں ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 78 اموات ہوئی ہے ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد 4,473 ہو گئی ہے 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,349 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں 24 گھنٹے کے دوران 22,128 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے چلیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 2,17,809 ہو گئی ہے اور ملک بھر میں کرونا سے متاثر 1,4,694 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں NCOC کے مطابق کا پنجاب 87,740 سندھ میں 86,795 کیسز ریپورٹ ہوئے کے بھی کے 26,938 بلوچستان میں 10,608 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 78 اموات ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے جانبہ کفرات کی کل تعداد 4,473 تک جا پہنچی ہیں 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,339 کیسز ریپورٹ ہوئے 24 گھنٹے کے دوران 22,128 کرونا کے کل ٹیسٹ کیے گئے NCOC کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 13,27,638 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 2,17,809 ہو چکی ہے جبکہ سہتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,4,639 تک جا پہنچی کرونا سے متاثر 2,723 افراد کی حالت تشویشناک سوبوں کی اگر بات کریں تو پنچاب میں 77,740 سندھ میں 86,795 کیسز سامنے آئے خیبر پختونخواہ میں 26,938 بلوچستان میں 10,608 اسلامباد میں 13,82 جبکہ گلگت بلتستان میں 1,511 کیسز ریپورٹ ہوئے اسید عمر کہتے ہیں کہ ایس او پیس پر عمل درامت کر کے سوبوں نے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی سوبوں کو 20 ہارسپورٹ ایریاز کی نشاندہ ہی کر کے بتایا تھا سمارٹ لوگ ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد کم ہوئی ونٹی لیٹر پر جون کے وست کی نسبت مریض کم ہیں آپ نے عمل درامت بہتر بنایا جس سے وبا کا پھیلاؤں کم ہوا امریکہ میں وبا کم ہونے کے بعد دوبارہ تیزی سے پھیلی ایس او پیس پر عمل درامت سے متعلق ہر ہفتے جازہ لیا جاتا ہے کہ فضل و کرم سے جن لوگوں کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو رہا تھا اس کے اندر بھی قدر کمی ہمیں نظر آئی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے یہ بہتری آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ان حفاظتی تدابیر پر عمل درامت بہتر کیا ہے بڑھایا ہے تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ خود بخود کوئی بیماری چلی جاری ہے اور اب میں جو مرضی کرتا رہا ہوں اگر بے احتیاطی ہوگی تو یہ بیماری واپس بھی آ سکتی ہے وہ بھی ہم نے بڑے تفصیل سے دیکھا دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر یہ بیماری نیچے آئی وبا کا پھیلاو کم ہوا اور پھر اس کے اندر دوبارہ اضافہ ہوا اور ظاہر ہے اس کی شاید دنیا میں اس وقت بدترین مثال تو امریکہ ہے جو بہت ہی تیزی سے بہاں پہ وبا کے پھیلاو میں پہلے کم ہوا اور اس کے بعد بہت تیزی سے اضافہ ہوا زلہ غربی میں دو ہفتے اور ملیر میں پانچ روز کے لیے توسیح کی گئی ہے میڈیکل سٹورز کریانہ دودھ کی دکانوں کو کھلنے کی اجازت دے دی گئی ہے کمیشتر کراچی نے سمارٹ لانگ ڈاؤن کے اختیارات جیپٹی کمیشنرز کے سپورٹ کر دیے ہیں زلہ غربی میں دو ہفتے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملیر میں پانچ روز کے لیے توسیح کر دی گئی ہے دیگر جار اضلاع میں ابھی تک کا فیصلہ نہیں ہو پایا ڈیپٹی کمیشنر ملیر کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کلشن حدید فیز وان ٹو سب ڈیویشن بن قاسم میں تین سے سات جولائے تک سخت لانگ ڈاؤن رہے گا زلہ غربی میں تین سے سترہ جولائے تک پابندیاں رہیں گی اور رئیس کے ساتھ ساتھ کی ماری سعید آباد میٹرول داتا نگر اور مجاہد آباد کی یوسیز میں کئی علاقے سید دہیں گے اس دوران دودھ کی دکانیں میڈیکل سٹورز گوشت کی دکانیں اور چھوٹے جینرل سٹورز ایس اوپیز کے تحت کھولنے کی اجازت ہوگی کرونا کے خلاف قومی عظم کے سو دن فخر امام کا ان سی او سی کو خراج تحسین ان سی او سی انصداد کرونا کی بہترین ادارہ مانی چاہتے ہیں ان سی او سی نے قوم کے اخلاقی استحکام کے لیے کوششوں کو مربوط کیا ہے فخر امام ان سی او سی نے قوم کے مورال کے لیے جاری کوششوں کو مربوط کیا ہے کرونا کے خلاف قومی عظم کے سو دن فخر امام کا ان سی او سی کو خراج تحسین ان سی او سی انصداد کرونا کے لیے بہترین ادارہ میکنزم رہا ان سی او سی نے قوم کی اخلاقی استحقام کے لیے کوششوں کو مربوط کیا ہے ان سی او سی نے قوم کے مرال کے لیے جاری کوششوں کو مزید مربوط کیا امریکہ میں پاکستان کے صفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشپیر میں بھارتی اخدامات سلامتی کاؤنسل اور بین الاقوامی قوانین کی سریحن خلاف فرضی ہے پاکستان کے صفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے واشنگٹن ڈیپلوم ایڈ کی جانب سے مرقبہ تقریب سے غداب میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال و جاگر گی انہوں نے کہا کہ وبائی کوویڈ نانٹین بھارتی حکومت نے آر بے کشپیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے اسد مجید خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی سرکار نے آٹھ ملین نہرتے کشمیریوں کو پانچ اگست دوہزار انیس سے محصور کر رکھا ہے تاکہ ان کی حق خود ارادیت کی جد و جہود کو دبایا جا سکے بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا بدرگ پیلٹ گن کا استعمال کر رہی ہے اور لوگوں کو شکار بنا رہی ہے جبکہ غیر قانونی گریفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کریں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپا سالار جنرل کمر جوید باجوانے کور ہیڈ کوارٹر کراچی کا دورہ کیا جہاں انہیں اندرونی سیکیورٹی اور آپریشنل امور پر بریفنگ دے گئے آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے کراچی میں امن کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اجتماعی کوششوں پر اتمنان کا اصحار کیا آرمی چیف نے دشمن کے ناپاک ازائم ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا بعد ازا انہوں نے گیریجن ہیلتھ اور فیلڈ آئیسولیشن سینٹرز کا بھی دورہ کیا جینرل قمر جعوید باجوہ نے کراچی فارمیشن کی کرونا کے خلاف کوششوں کو بھی سراہا سندھ رینجرز ہیڈکورٹرز پہنچنے پر آرمی چیف نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح پڑی اور خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کی مختلف علاقوں میں غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی بندس سے شہری پریشان ہیں بلوچستان میں 132 کیوی کی مین ٹرانسمیشن لائن کرنے سے گادر تربت اور بنجور میں بجلی کی سپلائی مواطل ہو گئی ہے دھرم پورا تاج پورا آرے بازار را ویدیا روڈ ڈیفنس وحدت روڈ را گڑے شاہو اس کے ساتھ ساتھ داروغہ والا منابہ مرخزار کالونی میں بھی بطی گل ہو گئی شہریوں نے شکوا کیا کہ کم وولٹس الیکٹرونک مستوات خراب ہونے لگی ہیں لیسکو کو متعدد بار شکایات درش کرائیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ترجمان این ڈی سی کے مطابق لاہور میں دو سو بیس کے بھی غازی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی ہوئی جس کے باعث نوے میگا وارڈ کی لوٹ بینجمنٹ کے باعث تین تیس فیٹرز ایک وقت میں بند کیے گا ہے اوکارا سمیت کر علاقوں میں بجلی وقفے وقفے سے جاتی رہی شہر اقایت کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی مواطل رہی گلچن اقبال گلسلستان جوہر پہلوان گور سفورا میں بطی گل لیاقت آباد نیو گراچی افتر کالونی کشمیر کالونی محمود آباد منظور کالونی اور اطراف میں بھی مکینوں کا پورا حال کر دیا بلوچستان میں زلہ کیچ کے نظر آباد نمکے مقام پر 132 مین کیوی ٹرانسمیشن لائن نکا ٹاور تیز ہواوں اور باری سے گر گیا 132 کیوی کے مین ٹرانسمیشن لائن گرنے سے گوادر تربت اور مکشور میں بجلی کی سپلائی مواطل ہو گئی کیسکو کی جانب سے مرمت کا کام جاری ہے ایلن جی ٹھیکہ کرپشن ریفرنس کی سمات نیب نے ایک بار پھر زنی ریفرنس کیلئے محلت مانگ لی نیب صرف سیاستدانوں کو دبانے کیلئے استعمال ہوتا ہے ایسا کہنا تھا شاید خاکان عباسی کا انہوں نے مزید کہا کہ تمام الزمات بے بنیاد پی ٹی آئی سے ملک نہیں چل رہا شاید خاکان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ نیب صرف سیاستدانوں کو دبانے کیلئے استعمال ہوتا ہے تباہ ملزمات بے بنیاد ہیں امران خان سے ملک نہیں چل رہا ثابت وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب صرف چھ ماہ جیر رکھنے کے باوجود ریفرنس دائر نہ کر سکا نیب کسی بھی سیاستدان پر الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا واضح رہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ امران خان کہتے تھے انہیں مائنس ون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خود بتا دے کون انہیں مائنس کر کے اقتدار میں آنا چاہتا ہے شاید خاکان عباسی کا مزید کہنا تھا راجہ پرویز اشرف کو گیارہ سال بعد بری کر دیا گیا راجہ پرویز اشرف کی بارہ سال جو زندگی سکوت میں رہی اس کا زبدار کون ہے جب تک آپ نیب کیس میں رہتے ہیں نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ بیرون ملک جا سکتے ہیں ایک ساتھ سے کیس نہیں بنا سکے چیرمن نیب سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں انہیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے دوسری جانے وزیرعالہ پنجاب اسپان بزدار نے کہا ہے کہ کرونا کے قومی چیلنج کے باوجود آپوزیشن نے سیاست چمکانے کی کوشش کی ایسے وقت میں قوم کو تقسیم کرنا قابل مضمت ہے وزیرعالہ پنجاب اسپان بزدار سے چیرمن فوڈ آتھارٹی عمر تنویر بٹنے ملاقات کی اور رہ چیف منسٹر فنڈ برائی کرونا کنٹرول کے لیے امداد کا چیک دیا گیا اس موقع پر وزیرعالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ وبا کے باعث کمزور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے رقم دیانت داری کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم آسمائش میں ہمیشہ سرخروح روحی ہے فنڈ میں اتیا کی جانے والی پائی پائی کی امین ہے متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں گورنر پنجاب چودی سرور نے کہا کہ پارٹی میں کبھی کوئی وزیراعظم امران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی امران خان ہی وزیراعظم ہوں گے گورنر پنجاب چودی سرور سے تحریک انصاف کی امینے سادق عباسی نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی اس موقع پر گفتگو میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا لیڈر اور وزیراعظم صرف امران خان ہے ملک و معاشی سمیت دیگر مسائل سے نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں چودی سرور نے مزید کہا کہ اتحادیوں نے بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیا کوئی اتحادی حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہا کرپشن کرنے والوں کو تعلق کسی بھی جماعت سے ہو اعتصاب سے نہیں بچ پائیں گے ان کا مزید کہنا تھا عوام نے ہمیں پانچ سال حکومت کرنے کا منرڈر دیا پاکستان میں پہلی بار شفافیت اور میرڈر کے مطابق تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں بلا تفریق اور شفاف اعتصاب ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کے شیرمن زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی ڈی سی کو بند نہیں کر رہے بلکہ تشکیلیں نہ کر رہے ہیں اپنے بیان میں زلفی بخاری نے کہا کہ بد انتظامی اور سیاسی تقریوں نے پی ٹی ڈی سی کو غیر فعل اور خسارے والا ادارہ بنا دیا تھا تبدیلیوں کا مقصد پی ٹی ڈی سی کی کارکردگی کو عالمی میار کے مطابق بنانا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ڈی سی کے لیے چیخو بخار کرنے والے جان لیں کہ اسے ایک فعل ادارہ بنایا جا رہا ہے سرکاری اداروں کا راہ گلاپنے والوں کا کیا ادھر اہم بہتھی کر رہے ہیں لیکن پی ٹی ڈی سی کی جانب سے بڑے پیمانے پر اصلاحات ہم لا رہے ہیں زلفی بخاری نے اس موقع پر کہا کہ پی ٹی ڈی سی میں دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک سات سو چھے افراد سیاسی بنیاد پر بھرتی کیا گیا ہے سرکاری ادارے سیاسی ورکرز کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں تو اداروں کا یہی حال تو ہوگا پی ٹی ڈی سی کا مجموعی خسارہ پینسٹھ کروڑ روپے ہو چکا ہے اور سالانہ خسارہ تیس سے پینسٹھ کروڑ روپے ہے جبکہ پی ٹی ڈی سی موٹل کا سالانہ خسارہ پچیس سے تیس کروڑ روپے ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئر وین اور معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے قربانی عبادت بکسودہ ہے اس کا متوادل مالی صدقہ نہیں ہو سکتا مفتی منیب نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے نمائندوں سے ملاقات میں مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگانے پر اتفاق ہوا ہے مویشی منڈیاں چار دیواری میں لگائی جائیں گی قربانی کے جانوروں کی منڈیاں آبادی سے باہر کھلے میدان میں لگائی جائیں یا ایسے باروں میں جن کی باقاعدہ چار دیواری ہو جانوروں کی منڈیوں میں مستقل جراہ سیم کچھ دواؤں کا اسپریہ کیا جائے حد تر امکان اجتماعی قربانی کو ترجیلی آئے تاکہ گلی کوچوں میں آلائش کم سے کم ہو مقامی حکومت قربانی کی آلائشوں کو پوراً اٹھا کر چھکانے لگانے کا احتمام کریں یہ ایس او پیز جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ علماء کی تیار کردہ ہیں اور ان تمام ایس او پیز سے سن گورنمنٹ نے اتفاق کیا ہے میں اس حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اب تک اپنی ایس او پیز جاری کر دینی چاہیے تھی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایس او پیز کا شور بہت ہے لیکن اس میں حکومت کی فعالیت نظر نہیں آ رہی صدر مملکہ داکٹر عارف علوی نے احوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وارث سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھے اور عیدالعظہ پر اجتماعی قربانی کریں صدر مملکہ تعریف علوی کی زیرے صدارت عیدالعظہ کے دوران کرونا کے زوابط سے متعلق اشلاس ہوا اشلاس کے دوران عیدالعظہ کی مناسبت سے کیے جانے والے حفاظتی اخدامات کے بارے میں بریفنگ دیکھائے اس موقع پر صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ تمام سٹیکھولڈرز بشمول علماء اور سبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیا جائے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کرونا وارث سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور اجتماعی قربانی کریں صدر عارف علوی نے کہا کہ لوگوں میں وبا کے بارے میں شعور پیدا کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میڈیا عوام کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے اور مویشی منڈیوں میں جانے سے متعلق آگاہی پیدا کریں وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے سندھ حکومت نے مویشی منڈیاں نہ لگانے کا اپنا موقع وفاق کے سامنے رکھ دیا صبائی وزیر ناصر شاہ نے مزید کھا جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ علماء سے یا پھر علاقے کی مساجد سے رابطہ کریں ناصر شاہ کا مزید کہنا تھا کہ لوگ علاقے کی مسجد یا مدارس سے رابطہ کر کے اپنی طرف سے انہیں قربانی کرنے کا کہیں انہوں نے بتایا کہ سندھ میں خاص طور پر کراچی میں زلی سطح پر علائشیں اٹھانے کے لیے تیاریاں کی گئیں قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کے لیے انظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پر شہر اقتدار سے اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں رہائشی سیکٹر جی فورٹین میں فیڈرل ایمپلائز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے اس آپریشن میں زلی دزامیہ کی معاونت شامل ہے غریبوں کے گھر میں اسمان کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے چادر اور چار دیواری پامال کی جا رہی ہے دیواریں پھلان کر گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے اہل علاقہ کی جانب سے مضاہمت بھی سامنے آئی ہے پولیس کی جانب سے شیلنگ آر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے ساقیب سلیم قریشی نماندہ روزیوز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں ساقیب بتائیے گا کیا معاملہ یہ لوگوں کو پہلے ٹائم فریم کوئی الٹی میٹم نہیں دیا گیا تھا جی جانبیر یہ جی چودہ تیرہ کے اندر جنگی سیدہ یوسی پنتالیس جہاں کے وائٹ چیرمن ملک مہربان ان کی یوسی کے اندر یہ ایک بڑا کماشرہ ہے ہاؤسنگ فانڈیشن کے جانب سے کیا گیا ہے اور اس میں بلکل یہ اطلاعباد ہائی کورٹ کے واضح اکامات تھے کہ جو لوگ یہاں پہ مکین رہتے ہیں جو مالکان ہیں انہیں ان کی بیلٹ پر لسٹے بنانے کے بعد ان کے جو پلوٹس ہیں اس کے متبادل پلوٹس ان کو دیے جائے ان کو رکوم دی جائے اس کے بعد ان پلوٹوں کا قبضہ لیا جائے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیپٹی کمیشنر ڈاکٹر رتیز جو ہیں جو ہاؤسنگ فانڈیشن کی جیسی ہیں انہوں نے ڈی جی کے کہنے کے اوپر یہاں پر عدالتی اکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جس طرح پولیس کے ساتھ شیلنگ کروائی گئی پتھاؤ کروائی گیا مکینوں کے اوپر اور گھروں میں کھز کر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی زدگوپ کیا گیا ہے تو اس کی مثال ہمیں انتظامیہ میں نہیں نظر آتی ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی یقیناً یہاں پر خلاف ورزی کی گئی ہے اور جس طرح مکینوں پر ظلم و تشدد کیا گیا ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور پھر یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یو سی پینتالیس کے وائز چیرمن ملک مہربان اور پیچھے کے سیندر رہنما عامر مغر کے خلاف چھوٹے مقدمات درج کیے گئے اور ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں مکینوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں یہاں زمین جو دی گئی ہے وہاں گزار کر آنے سے پہلے انہیں پلوٹ دیے جائیں اور انہیں رقم دی جائے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکینوں نے احتجاز کا بڑا اعلان کر دیا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا احتجاز کا دائرہ کار بڑھائیں گا مطالبات کی منظوری تک پارلیمنٹ ہاؤس کے بہار دھرنا دینے کا انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی سی ڈاکٹر ستائش ان کو فوری طور پر موطل کیا جائے تاکہ شفاف انکوائری کی جائے ساقیب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے بتایا کہ لوگوں کے جانب سے کافی مضاحمت کا اس وقت جو پولیس ہیں وہ سامنا کر رہی ہے وہاں پر جو دیزامیاں ہیں تو کیا کوئی مذاکرات کیے گئے ہیں ان کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے دیکھیں یہ گزشتہ تین ماہ سے مذاکرات کے نام کے اوپر یہاں ایک دوسرے کو صرف کہانیاں سنائی گئی ہیں اور جیسے میں آپ کو بارہ بار کہہ رہا ہوں کہ ملک مہربان صاحب نے بڑا اہم قدار ادا کیا جو اسلام آباد کی ایک ساماجی اور کاروباری شخصیت ہیں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے مطلعہ حل ہو جائیں لیکن انتظامیاں کی جانب سے جو ڈپٹی کمیشنر یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر ستائش انہوں نے میں ایک بارہ بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی دہجیاں اڑائیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احکامات پیپر پر موجود ہیں جو آرڈرز دیئے گئے ہیں کہ متوادل دیے جائیں لیکن مذاکرات نہ ہوں انہیں چھ مہا کا ٹائم دیا جا رہا ہے اور جیسے مکنوں کے یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پچاس لگ گھر دیں گے یہاں تو لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے تو جیسے آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے تو انتظامیاں مذاکرات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے عصد عمر صاحب کا یہ حلقہ ہے اور عصد عمر صاحب بھی یہاں موجود نہیں ہے آپ نے جو عدالت کے فیصلے کی بات کی عدالت کے حکم کے بعد تو جو حکم دیا گیا اس کو کیوں والیٹ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ انتظامیاں اس حکم کی تعمیل نہیں کرتی تو ان کو توہین عدالت کا نوٹیس بھی آ سکتا ہے پھر تو جی بلکل جانگیرہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کیونکہ یہاں یہی بات سمجھ میں نہیں آرے گی ایک طرف جا ساتھ مدینہ کے دعویدار عمران خان صاحب اور ان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم عدالتی حکمات مانتے ہیں اور ہر صورت مانتے رہیں گے لیکن ان کے موجود نیچے جو بیروکریسی ہے وہ تحال اس پر کاس فرما نہیں ہے یہ حلقہ جیسے میں نے خود کہا کہ پاکستان پیریک انصاف کے وفاقی وزیر اسد عمر کا یہ حلقہ ہے اور ان کی نیچے یہ سارا کام ہوئے ان کے آرڈرز کے تحق یہ سارا کام ہوئے تو یہ بڑی سمجھ سے فالتا رہے کہ عدالت کے واضح حکمات کے باوجود یہاں پہ توہین عدالت کی مرتقب ہوئے ہیں اور ڈی سی جو ڈاکٹر ستائش ہے اور جو ڈی جی یہاں پر موجود ہیں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے وہ گلدہ گردی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلی طور پر اس معاملے سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائے کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کے خلاف ناہلی کے اس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے اس زمن میں ریجسٹر آفیس کو ہدایات جاری کر دی ہے درخواست گزار میاں فیصل کی جانب سے بیریسٹر جانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے جنہوں نے استدا کی کہ کیس کو آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا ہے کہ کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت فیصل واؤڈا امریکی شہریت رکھتے تھے ان کے خلاف ریٹ پیٹیشن کی گزشتہ سماعت انتیش جنوری دوہزار بیس کو ہوئی اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیصل واؤڈا کو دوہری شہریت چھپانے پر نااہل قرار دینے کی درخواست زیر سماعت ہے فیصل واؤڈا نے گیارہ جون کو کاغذات نامزد کی جمع کرائے جو ریٹرننگ آفیسر نے تھارہ جون کو منظور کیے درخواست گزار نے کہا ہے کہ فیصل واؤڈا نے امریکی شہریت تر کرنے کی درخواست بائیس جون کو جمع کرائے درخواست گزار کا موقع ہے کہ فیصل واؤڈا نے غیر قانونی طور پر پبلک آفیس سنبال رکھا ہے انہوں نے بھی ابیتہ کا نااہلی درخواست پر اپنا جواب عدالت میں جمع نہیں کرایا درخواست گزار کا وزید کہنا تھا کہ فرقین جان بوچکر معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں جنوری دوہزار بیس کے بعد سے کیس کو سواد کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا عدالت آلیا نے فیصل واؤڈا اور الیکشن کمیشن سمیت فرقین سے جواب طلب کر رکھا ہے اب شامل کریں گے کچھ انٹرنیشنل لیوز دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی بابا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس سے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اسی اماعت میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا کی بابا میں کمی آنے کے باوجود مزید شدت آگئی گزشتہ روز جمعیرات کو دنیا بھر میں نئے کرونا کیسز کا ریکارڈ قائم ہو گیا دو لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ مریض سامنے آئے امریکہ میں ایک دن میں ستاون ہزار اور برازیل میں اٹھالیس ہزار نئے کرونا مریض سامنے آگئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ نو لاکھ نوے ہزار تک جا پہنچی جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ چوبی زار ایک سو چھئیتر تک ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں تینٹالیس ہزار ایک سو باون مریض ہسپتالوں کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آسولیشن میں ہیں جن میں سے اس تاون ہزار آٹھ سو نواسی کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک سٹھ ہزار انچاس ایک سو اکاسی مریض سے احتیاب ہو چکے امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتے بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ اکتیززار چار سو پچاسی افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس لاکھ سنتیززار ایک سو نواسی ہو چکی کرونا وائرس کی امریکہ میں پندرہ لاکھ چودہ چھ سو تیرہ مریض ہسپتالوں کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آسولیشن میں ہیں جن میں سے پندرہ ہزار نو سو سات کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ گیارہ لاکھ اکاون ہزار اکاون کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد پندرہ لاکھ ایک ہزار پانچ سو ترپن تک جا پہنچی جبکہ یہ وارث اکسٹ ہزار نو سو نو زندگیاں آپ تک نگل چکا ہے کرونا مریضوں میں کل امواد نو ہزار چھ سو تیراسی ہو گئی جبکہ مریضوں کی تعداد چھ لاکھ اکسٹ ہزار ایک سو پیس سٹ ہو چکے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد تین تالیس نو سو پچ پن ہو گئی جبکہ کرونا کیس کی تعداد دو لاکھ تیراسی ہزار پانچ سو ستا من ہو چکے ہیں دوسری جان بھارت میں ایک دن میں کرونا وارس کے ریکارڈ بیس ہزار نو سو تین مری سامنے آگئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا وارس سے مزید تین سو اناس امواد ریپورٹ ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست مہار آسٹرہ میں کرونا وارس سے بترین سورتحال سامنے آئی ہے جہاں ایک دن میں ریکارڈ چھے ہزار تین سو تیس کرونا کیس کے تصدیق ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہی دن میں یہاں اس وارس مزید ایک سو پچیس افراد حلاق ہوگا ہے بھارتی میڈیا کے مہار آسٹرہ کے سب سے بڑے شہر ممبئی میں ایک دن میں کرونا وارس کے ایک ہزار پانچ سو چھون مریض سامنے آ چکے ہیں بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ دنیا کے ممالک کی فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود ہے جہاں کرونا سے اٹھارہ ہزار دو سو پرچیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھے لاک ستائیس ہزار ایک سو ارسٹ ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وارس کی موزی وبا سے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس اکامہ ختم ہونے مالوں کی فیس ایک ماہ کے لئے ماف کر دی گئے سعودی پریس جنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا بہران سے متاثر ہونے شعبوں اداروں اور افراد کی مالی امداد میں توصیح کی منظوری دی دی خبر اصائدارے کے مطابق کرونا بہران کے باعث متاثر انوالی نیجی شعبوں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی امداد ساند سسٹم کے تحت جاری رہے گی ملائشن سیول آیوییشن آتھارٹی نے پاکستانی پارلٹس کو جہاز اڑھانے سے رکھ دیا ہے تفصیلات کے مطابق ملائشن سیول آیوییشن آتھارٹی نے اس سلسلے میں تباہ ہوابازی کے اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندی آرزی طور پر لگائی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی لائیسنس کے حامل پارلٹس کی مکمل تفصیلات مانگی گئی ہیں ادم روپ دیا جائے گا آپ کچھ خبریں کھیل کے میدان اسے گرین شئرز کا میشن انگلین مزید چھے قومی کرکٹس کی لہور سے منچسٹر روانگی حفیظ فخر زمان وہاب شاداب حسنین اور رزوان شامل انگلین سرزمین پر دوبارہ کرونا ٹیسٹ ہوں گے پاکستانی کرکٹس کا دوسرا گروپ منچسٹر روانہ ہو گیا پاکستانی کھلاریوں کا دوسرا اور بہاب ریاض کی آج صبح فلائٹ تھی کھلاری منچسٹر سے بزریا بس ووسٹر پہنچے گے جہاں ایک بار پھر ان کا کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا پہلے سے وہاں موجود 21 کھلاریوں اور تیرہ رکنی کوچنگ سٹاف کے ریزل نیگٹیو آ چکے ہیں کومی کرکٹس نے ٹرننگ بھی جاری رکھی ہوئی پاکستان اور ویڈیو لینگ پریس کانفرنس کے ذریعے بابر آزم کی جانب سے کہا گیا کہ دو دن سے پریکٹس کر رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ تمام پلیئرز مکمل فٹ ہیں گرانڈ اور ہوچیل تک محدود ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کرکٹ پر فوکس رکھیں انہوں نے کہا انگلینڈ میں پرفارم کر کے اعتباد میں اضافہ ہوتا ہے برطانیہ میں جیوک کی وال سے کھلنے کا مختلف تجربہ ہوتا ہے گزرشتہ دو تین سیریز میں متواتر کھلاریوں کو مواقع دے کر آزمایا گیا ہے بابر آزم کا کہنا تھا کہ دورہ انگلینڈ کی ٹیم میں تجربہ کار اور نجوان کھلاری شامل ہیں ان فرادی کار کردگی سے زیادہ ٹیم کی جیت اہم ہے بطور کپتان چاہتا ہوں کہ ٹیم کو فتح ملے بابر آزم نے کہا کہ قومی ٹیم کو کوش مشتاق احمد اور یونس خان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ٹیسٹ سیریز میں محمد اب کچھ موسم کا حوال مل مل کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں مونسون کا پہلا سپیل آرز سے شروع ہونے کا امکان ہے بلائی خائیور پختون خواہ شمال مشرقی پنجاب بلوچستان کشمیر میں بارش کا امکان ندی نالو میں تغیانی کا خدشہ ملک بھر میں مونسون بارش کا آج سے آخ ہوگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے مونسون کے دوران نالو میں تغیانی کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے الرڈ جاری کر دیا شام سے ہی ہواوں کا سلسرہ شروع ہو جائے گا پی ڈی ایم اے کے نوٹیفکیشن کے مطابق مونسون کا ایکٹیف فیز آدھ پنجاب میں داخل ہو جائے گا پہلا سپیل جمعہ سے منگل تک رہے گا موسیلہ دار بارش سے ہفتہ اور اتوار کو پنجاب خیور پختون خاک کشمیر کے مقامی ندی نالو اور پشاور راول پنڈی گجران والا فیصل آباد اور لاہور میں سلا بھی صورتحال کا سامنا ہوگا مہکمہ موسمیان نے سال بیس فیصد زیادہ بارش کے پیش کوئی کی ترجمان کے مطابق آج شام بارش کر سسلہ شروع ہوگا تہاں چند علاقوں میں صرف آندھی چلے گی لاہور سمیز صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں راول پنڈی جہلم اٹیک چکوال گجران والا گجرات ملتان ڈی جی خان بھاول پر اور بھاول نگر میں شام اور رات کو آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کرم کا جبکہ صوبہ کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مطلوب رہنے کی توقع ہے خبروں سے اب تک کے لئے اتنا ایک تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچ رہیں